اسلام علیکم میں ہوں اکیم محمد ساجد فاروقی آز کی ویڈیو میں بھی ایک بہت ہی امیزنگ ہرب کا میں آپ کو تعرف کروانے والا ہوں اس کے کچھ خواست سے آگاہ کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی گھر سے جب ہم نکلے تھے موسم بلکل صاف شفاف تھا تو پھر اچانک ہی تیز آندھی آگئی اب آندھی تھام گئی ہے لیکن ہوا کافی تیز ہے تو ہوا تیز ہونے کے باعث ممکن ہے آواز میری کلیر نہ ہو تو آپ تھوڑا درگزر کیجئے گا میں نے بھی کہا کہ آپ مشکت کی ہے نکلے ہیں گھر سے تو ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے ویڈیو بنا کے ہی جائیں گے انشاءاللہ تو آپ درگزر کیجئے گا اگر تھوڑا کلیر نہ ہو بہرحال یہ آپ سب سے پہلے دیکھئے کہ میں کس طرح کی لوکیشن پر موجود ہوں یہ نہر کا کنارہ ہے تھنڈی سی نمی والی یہ جگہ ہے اور ایسی ہی جگہ پر نمی والی جگہ پر امومن نہر وغیرہ کے کنارے پر ہی ہمیں یہ ملتی ہے برہمی بوٹی یہ دیکھئے آپ میری بائیں طرف یہاں کافی ساری یہ اگی ہوئی ہے ایسی ہی جگہ پر یہ ہمیشہ ملے گی اور آپ کو یہ پنسار سٹور وغیرہ سے بھی نہیں مل سکتی آپ کو اگر اسے تلاش کرنا ہے تو ایسی ہی جگہ پر خود ہی تلاش کرنی پڑے گی کیونکہ یہ امومن پنسار سٹور وغیرہ سے بھی نہیں ملتی یہ آپ دیکھئے کہ گوڑے کے سم کی طرح اس کا پتہ ہے چھوٹی چھوٹی سی اس کے نیچے جڑے ہوتی ہیں اور ہر جڑ کے اوپر یہ شاخ بنتی ہے شاخ کے اوپر یہ پتہ رکھ جاتا ہے اسی طرح یہ جہاں بھی لگے یہ پھیلتی جاتی ہے کافی ساری جگہ یہ کور کر لیتی ہے یہ بہت ہی خاص چیز ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے اگرچہ بعض نے اسے سرد خوشک بھی کہا لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے عطبہ قدیم اسے دماغ کو قوت دینے کے لیے حافظہ کو قوت دینے کے لیے استعمال کرواتے آ رہے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس بھی اس کے ان سوائد کی توسیق کرتی ہے کہ یہ برین کے فنکشن کو بوسٹ اپ کر دیتی ہے دماغ کی کمزوری کو ختم کر دیتی ہے حافظہ اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے سٹریس اور انزائیٹی کو ڈپریشن کو یہ ختم کرتی ہے موڈ کو بہتر کرتی ہے اور اس کی بہت اہم بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں میں نے پچھلے دنوں ویڈیو ایک بنائی تھی اے ڈی ایچ ڈی پر یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیس آرڈر یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بچوں کے اندر یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے تو یہ اے ڈی ایچ ڈی کے سیمٹمز کو بھی ختم کرتی یہ نظام انہزام کی اصلاح کر دیتی ہے اس میں بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ جسم سے فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں نیورو ڈی جنریٹیو جو امراض ہوتے ہیں ان کے خطرات کو یہ کم کرتی ہے سیل ڈیمج کو بدن سے روکتی ہے ایمیون کو یہ بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے امراض کے خلاف لڑنے کے لیے بدن کو یہ تیار کرتی ہے لیکن اس کا جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ دماغ ہی سے متعلقہ مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دماغ کو حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی آپ نے پہچان کر لی ہے اس کے استعمال کی صورتوں کی طرف ہم آئیں تو اس کا جوشاندہ پیا جا سکتا ہے مطلب کہوے کی شکل میں کھولتے ہوئے پانی میں آپ اسے ڈالیں تین سے پانچ گرام کو اچھے سے پکائیں اور شہد کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کر لیں یا اسے ڈرائی کر کے اس کا پاودر بنایا جا سکتا ہے وہ پاودر تین سے چار گرام روزانہ کھایا جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم دن میں یہ کھایا جا سکتا ہے اس کا شیر استعمال کیا جا سکتا ہے اسے گوٹ کر تو بعد میں پانی وغیرہ ڈال کر ہم نتھار لیں گے تو اس پانی کو پیا جا سکتا ہے اسے شیر نکالنا کہتے ہیں مطلب گوٹ کر پانی ڈال کر نتھار لینا ہے یا اسے پیس کر اس میں تھوڑا شہد وغیرہ شامل کر کے ٹیبلٹس بنائی جا سکتی ہیں اور وہ ٹیبلٹس کھائی جا سکتی ہیں مطلب دو سے تین گولیاں آپ صبح و شام کھا سکتے ہیں تو یہ اس کے استعمال کی کچھ صورتیں ہیں اس کی پہچان بھی میں نے آپ کو کروا دی اس کے خواست سے بھی کسی حد تک میں نے آپ کو آگاہ کر دیا لوکیشن بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ضرور استفادہ کریں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو صرف لائک کرنا کافی نہیں ہے بلکہ کومنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہویا یا نہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے مجھے اجازت دیجئے اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ